یہ ڈیگلوک نہیں ہے یہ چوک ہولڈ ہے لیکن صرف پی ایم ایل این کے لیے گورنٹ بھی بنے گی آپ دیکھئے گا پی ایم ایل این لیڈ بھی کرے گی بگوز ان کے پاس چوئس نہیں ہے خواہ صاحب they have been told categorically کہ آپ نے گورنٹ بنانی ہے سنٹر میں اگر آپ نے پنجاب میں گورنٹ لینی ہے یہ جڑی بھی چیزیں ہیں اس لیے یہ گورنٹ بنے گی اور اس لیے پیپلز پارٹی اتنا اگریسیف کھیل رہی ہے بگوز ان کو پتہ ہے کہ ایک بائنڈ میں ہے پی ایم ایل این ان کے پاس اپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرح کہ وہ ہٹ جائیں بگوز اگر وہ سنٹر سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے جاتا ہے پیپلز پارٹی اگر سنٹر سے ہٹ گئی ہے تو اس کے پاس سندھ بھی ہے 200% اور بلوجستان بھی ان کے پاس ہے اس لیے وہ ان کا بالکل different context ہے لیکن آپ نے جس چیز کی بات کی جو آپ نے فرمایا کہ categorically told کہ آپ کو گورنمنٹ بنانی ہے آپ کو پنجاب میں گورنمنٹ اسی صورت میں بنے گی تو یہ جو categorically told ہے ظاہر اس کی وجہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کو حکومت چاہیے اور ایک coalition گورنمنٹ بننی ہے ونہ تو یہ election scrap ہو جائیں گے بہت بڑی تباکن بہران ہوگا تو یہ جو categorically told ہے یہ صرف pmln تک کیلئے تو مقتص نہیں ہے بے پناہ influence ہے categorically told کا people's party کے اوپر بھی اور ultimately کیا ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ defy کرے اس قسم کی کسی situation کو اور کہے کہ ہم نہیں جاتے حکومت میں نہیں نہیں انہوں نے دیکھی ہے ان پر pressure بہت زیادہ ہے that is true لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ تو بنوا رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے اندر بیٹھنا ہماری لئے ناممکن ہے اس تیج کے اوپر اور ابھی جو وہ وقت لے رہے ہیں وہ اس بات پہ لے رہے ہیں کہ جی ہم پہلے constitutional offices ہمیں سارے مل جائیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا تاکہ they are buying time اب اگر constitutional offices کا مطلب ہے چلیں آپ کو speaker foreign مل جائے گا آپ کو صدر بھی نہیں مل سکتا ابھی وہ بھی آپ کے senate کے elections march ہے تو march تاکہ ان کے پاس time ہے chairman senate کی وجہ سے بھی president کی وجہ سے بھی اس لیے وہ ان کو یہ stress نہیں ہے وہ ابھی time buy کر چکے ہیں انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جو جوتی دھو تین choking points ہیں بہت سے لوگوں خیال ہے کہ شاید finance minister والا choking point ہے وہ بھی نہیں ہے سینٹ کی chairmanship صاف انکار کر دیا پی ایم ایل ایل نے وہ نہیں دے گئے آج جو نیا twist ایک اور بھی آیا ہے پچھلے 42 گھنٹے میں کامران وہ یہ ہے کہ کاکر صاحب کا بھی نام آگیا مارکٹ میں کہ جی کاکر صاحب بھی chairman senate گل میں interested ہیں outgoing prime minister اور ظاہر ہے ان کو بھی سکول جہاں سے ہوئی ہے وہ آپ کو انرازہ ہے کہ یہ جو chairman senate ہے یہ تو ایک مختلف حلقوں کی position ہے یہاں پر جماعت سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو ہمارا جو بہت strong power sector ہے بلوک ہے اس کی یہ seat ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پریفرٹ candidate ہے پہلے صادق سجرانی صاحب رہے اور اب آہ کاکر صاحب ہے کیونکہ بلوچستان کو ہم دیتے ہیں یہ تو اس میں تو شاید یہ دونوں نے طے کر لیا ہے کہ اچھا اس میں تو ہمارے میں کسی کا بھی stake نہیں ہے نہیں لیکن اب یہ دیکھئے کہ جو election کے results ہیں کامران اس نے سب کی negotiating powers damage کی ہیں اس نے اگر پی ایم ایل این کی بہت زیادہ damage کی ہے پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے بہت زیادہ demands ہوتی تھی پنڈی سے اب جو پی ٹی آئی کا turn out ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی نے جتنی seats لیں ہیں اس میں جو مقتدر ہلکے ہیں ان کے لیے بھی وہ position نہیں رہی کہ وہ بس کہہ دیں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہہ دیں گے تو لوگ بیٹھ جائیں گے whole dynamics of power have changed اس لیے وہ بھی اب ان کو lay and they زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بہترین position اس وقت people's party کی بن گئی ہے کیونکہ وہ government بنوا سکتے ہیں اور government بنانے پہ تیار ہیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ 54 سیٹوں پہ 54 national assembly seats پہ president تو ان کو ہو چکا ہے اب وہ کہتے ہیں speaker بھی ہمیں ہونا چاہیے governors مانگ رہے ہیں دو یا تین بلکہ تو چاروں مانگ رہے تھے مگر ابھی بھی وہ دو تین سے کم پہتے ہیں یا نہیں ہے پھر ایک نئی چیز ہے جو کہ جس کا کوئی زیادہ شہرہ نہیں ہوا ہے وہ کہتے ہیں mqm کو بھی شامل نہ کرو اس حکومت میں ہے کیوں mqm کو کیوں شامل کر رہا ہے mqm تو ہماری ظاہرے کے حریف ہے سندھ کے اندر اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم جس cabinet پہ نہ ہوں وہاں mqm کی ایک اچھی position ہو جائے وہ ایک نئی چیز لے آئے ہیں انہوں نے رکھا ہے کہ ان کو بھی نکالو ادھر سے mqm کے پر دو باتیں چل رہی ہیں کامران ایک تو اگر mqm کو گورنمنٹ میں بننا بھی ہے تو وہ ان سے دو منسٹریز چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بالکل نہیں ملنی چاہیے ایک پورٹسنڈ شپنگ اور ایک وہ آئی ٹی کی منسٹری پورٹسنڈ شپنگ کی ٹوٹل وجوہات اور ہیں کیونکہ وہ اس خندر آپ کو پتا ہے جو پورٹس ہیں اور جو لیبر ہے اور باقی جو سارے کام دھندے ہیں اس لیے وہ people's party نے کہا ہے کہ اگر ان کو لانا بھی ہے تو وہ ان کو نہ دیں اور آئی ٹی آئی ٹی میں بہت زیادہ development expected اگلے دو دن سال میں facilities بھی اور it is supposed to play a lead role economic revival میں تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایمکیوں والے اس پھر credit claim کریں کل کو سو اگر یہ آئیں گے بھی تو people's party کی دو شرائط میں تو یہ شامل ہے کہ ان کو پورٹسنڈ شپنگ نہ ملے آئی ٹی نہ ملے دوسرا جو ایک نئی چیز انٹر ہوئی ہوئی ہے کہ وہ پنجاب میں دو سے چار meaningful ministries مانگ رہے ہیں اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ argument دیا negotiating committee میں کہ دیکھیں ہم تو ہمارا vote گیا تھا زیادہ پی ٹی آئی میں ہم وہ vote واپس لینا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی base میں interfere نہیں کرنا چاہ رہے پنجاب میں لیکن پی ایم ایل 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 اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہی ہے سو وہ یہ دو تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں یہ تیہ ہو جائیں گے لیکن یہ یہ آپ اور میں میرے خیال میں اس بات پہ agree کر رہے ہیں کہ یہ سارے points ہیں اور بڑے یعنی کہ اس وقت دیکھیں تو pretty complicated ایک situation نظر آتی ہے مگر ہم اس بات پہ we tend to agree ہر صورت پہ کہ باہر ہے at the end of the day یہ بن جائے گی حکومت بن جائے گی سب کو یہ مزے ہیں جی دیکھیں نا ستر سیٹوں پہ سی ایم پنجاب آپ کو مل جائے آپ کو prime minister مل جائے آپ کو پوری government مل جائے ستر سیٹے اور آپ کو معلوم ہے ستر کی ستر میں کتنی ستر ہے ان کی اور کتنی کیا ہے جو election results ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے پھر people's party کے 54 seats کی اندر آپ کو president مل جائے آپ کو پورا ظاہرے کے سندھ تو ملے گئی اور پھر آپ کے پاس ایک influence ہو government کی اوپر کہ آپ کے پاس trump card آپ hold کر رہے ہو governors ہو ایک ملوچستان کی government ہو جائے یہ تو مطلب ایک godsend situation ہے دونوں جماعتوں کے لیے وہ امریکہ میں ایک بہت بڑی lottery ہوتی ہے لٹو people's party کی پاکستان کی political لٹو نکل آئی ہے they have the best of both worlds seriously وہ کال ایک بڑے سینر پی ایم ایلن لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار وزیر بن رہی ہو کے نہیں بن رہی ہو تو اس نے کہا وزیر کا تو نہیں بتا لیکن میں نے بڑے ہو کے عاصف زداری بننا ہے ملک میں گورننٹ کا crisis نہیں ہے میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں crisis پی ایم ایلن کے لیے ان کے پاس option نہیں ہے ان کو ساری چیزیں ماننی ہے کرنا ہے اور آج بھی جب آپ نے بیانات سنے بلاول بھٹو صاحب کے انہوں نے categorically کہہ دیا کہ ہم نے گھر منسٹریز نہیں لینی اور یہ کل بھی ہوا ہے بلکہ بڑے انٹرسنگ بات ہے کہ اگر آپ بھی کنفرم کر لیں سنے کہ کل نواز شیف صاحب کی بہت important شخصیت سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ تو وہاں سے بھی شاید ان کو یہی جواب ملائے کہ آپ چلیں فرنٹ چلیں اور پیچھے ہٹنا ملک کے ایلنٹ ایس چیز پہ اب کوئی discussion نہیں ہے کہ people's party cabinet پہ ہوگی یا نہیں یہ بات ختم ہوگئی ہے people's party cabinet پہ نہیں ہوگی شاید پہلے دن سے نہیں ہونا تھا یہ کہیں اور decide ہو چکا تھا کہ people's party cabinet پہ جائے گی نہیں فرس ریسے یہ position تھی آج تک یہ position ہے اور پھر سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ بس ایسی ٹھیک ہے اب ایسے چلو کیونکہ یہاں ایک ایسی ایف سی کے لیے بڑی جگہ بنانی ہے ایک cabinet کی ایک بڑی جو decision making body ہے وہ ایسی ایف سی نے provide کرنی ہے نہیں اس کے اندر تو legislation بھی آپ کی آئے گی وہ بھی planned legislation ہے جس کے اندر ایسی ایف سی کی decisions binding ہوگی مگر cabinet کو over shadow کیے بغیر لیکن وہ بڑی ایک potent force ہوگی آہ وہ اس پہ ہوگا لیکن جو ان کے ایک دو اور sticking points سے بھی ہیں کہ ان سے guarantees مانگ رہی ہے people's party کہ آپ کسی بھی موقع پہ این ایف سی کو ایٹین تھ amendment کو اور council of common interest ان تین پہ کوئی بات نہیں چھیڑیں گے اگر ان تینوں پہ کچھ چیزیں لائیں گے تو پھر اس کے اندر ہمیں we'll have to part ways privatization پہ انہوں نے یہ کہا ہے ان کو کہ آپ publicly ہم oppose کریں گے ہم اسے واش اور ڈالیں گے لیکن اس پہ ہم کر سکتی ہے بات چیز اور ایک چیز ہے ایک چیز مالک صاحب ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ people's party کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اب سندھ میں سسٹم نہیں چلے گا یہ سسٹم جو پذرہ سال چلتا رہا اس کو اب آپ نے خیر بات کہنا ہے اور this will be made sure کہ جی کہ سسٹم اب نہیں چلے گا سندھ میں یہ people's party نے دینا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا asset ہے جو کہ انہوں نے بہرحال اب surrender کرنا ہے لیکن گامران اس سسٹم کے beneficiaries خالی politicians تو نہیں ہیں نا کیسے ختم ہوگا لیٹس سی مگر وہ تو grand system energy وہ تو پھر ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور وہ ہم تو ابھی سندھ کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ تو پورے پاکستان کو آپ نے اس میں لپیٹ میں لیا ہے میں تو سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں i'm talking sin precisely میں سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اس سسٹم میں خالی بہتی گنگا میں صرف people's party نہیں ہے باقی لوگ بھی ہیں تو یہ ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بجے گی دونوں ہاتھوں سے تعلی بجے گی totally agree بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سسٹم ایک سسٹم تو نہیں کھا سکتا اس کے لیے تو پھر کافی زیادہ strong چاہیے appetite بھی چاہیے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا لیکن ہو سکتا ہے اگلا اچھی خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا finance minister آپ کا شہر ہی ہمیں دے دے جو نام بھی چل رہے ہیں جی 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 hope so مگر یہ ہے کہ وہ تو ایس آئی افسی والا ہے معاملہ نا وہ تو بڑا ایک اچھا ہوگا پاکستان کی hopes اس وقت جو ہے اسی سسٹم سے ہے یہ اس political system سے نہیں ہے جو سامنے آیا اس نے اس کو ڈرائیو کرنا دنیا بھی اسی سسٹم کی طرف دیکھ رہی ہے اسی کے منتظر ہے اس اس سسٹم کی تھوڑی منتظر ہے وہ اور پھر آگے پھر آگے بھی چلنا ہے نا ابھی تو اس سسٹم کو اور دوسرا ناظرین اور دوسرا i think اب ناظرین کو comfortable کریں دیکھئے الیکشن نیا کوئی افورڈ نہیں کرتا جو عمران خان صاحب نے سیٹس لیں ہیں راولپ انڈی افورڈ نہیں کرتا پیپلز پارٹی اور پی ایم این افورڈ نہیں کرتے ہیں نئے الیکشن اگر یہ ٹرینڈ ہے اور اگلا الیکشن بھی ہو جائے درمیان کی چیزیں چھوڑ دیں جو انہوں نے اپنے خطرات حدشات کا اظہار کیا بلاول صاحب نے اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو تین لوگ اس میں لپیٹے جائیں گے اس لئے الیکشن ہوگا نہیں یہ دونوں گورنمنٹ بنائیں گے بلکل اور پی ایم ایل این کے پاس مجبوری ہے ان کے اور دوسروں کی شرائط کا ماننا بڑے گا انشاءاللہ بلکل ایسی ہی ہو جائے گا ٹائم لگے گا مگر مارچ کے پہلے ہفتے میں ہمارے پاس حکومت ہوگی انشاءاللہ without any any problem اور پھر مارکٹس پر سوت ہوگی پھر آئے ایم ایف سے باتچیت شروع ہوگی پھر باہر والے جو انتظار میں بیٹے ہیں ہمارے منڈلیسٹرن فرینڈز ہمارے چائنہ یہ سارے لوگ پھر یہ آئیم ایف وغیرہ یہ پھر آئیں گے آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے جتنی جتنی کہہ ٹیکر گورنٹ نے بھی ابھی ایم ایو سائن کیے ہیں دوسری بات ہوئی ہے ایم ایف کے بہائنڈ ڈسنیز جو نیگوشیشن سلیں پھر جو انویسمنٹس کی بات ہو رہی ہے اس میں سارا انڈرائٹ فرینکلی کھل کے بات کرنی چاہیے آرمی نے انڈرائٹ کیا وہ لوگ آ رہے ہیں یو ای ہو گیا سعودو ارابی ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو یہ جو ای ای ایف سی ہے اور یہ جو ایپ نومک ڈسیجنز ہیں یہ پہلی باری ہو رہا ہے کہ اوورٹ پارٹنشپ ہے اب اسلامباد راولپنڈی کی اون ایپ نومک میٹرز تو اس میں شخصیات اب میٹر نہیں کریں گی آئی تینک اس پرائے میں بڑی ڈسیجنز ہوں گی اور اس میں گلوبل پارٹنشپ بھی انکلیوڈ ہو گئی ہے تو یہ بڑا ایک سیٹ اپ بن گیا